بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا اوبجیکٹیو جی ہم نے جو سٹوڈنٹس بلائے ہوئے ہیں وہ ہم سے قویسٹن آنسر کریں گے انکم ٹیکس ریٹرن کے بارے میں پہلا سوال محساب سے لے لیں تو آپ سوال کریں تو اس کا پھر میں جواب آپ کو دیتا ہوں انکم ٹیکس فائل ریٹرن کرنے کا فائدہ کیا ہے دیکھیں انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایٹیل کی لسٹ میں آپ کا نام آ جائے گا آپ پرنیلٹی سے بچ جائیں گے گورنمنٹ کا کونٹریکٹ بل سکتا ہے اور اس کے علاوہ ڈبل ٹیکس سے آپ بچ جائیں گے پھر آپ کی پرویجنل اسیسمنٹ نہیں ہوگی تو اب تو فائدہ نہیں اب تو فائدہ ہی فائدہ ہے تو یہ آپ کا پہلا سوال تھا میں ساپ کا کوئی سوال ہو یہ جو انکم ٹیکس ریٹرنگ ہے کیا یہ ہر پرسن کے لیے فائل کرنا لازمی ہے جی اس کا جواب آپ کے لیے 114 سیکشن ہے 114 سیکشن ہے انکم ٹیکس لوگ کا جس میں ایک پوری لسٹ پڑھی رہی ہے کہ کن کن لوگوں نے ریٹرن فائل کرنا لازمی ہے مثلا میں کچھ بتا دیتا ہوں جس میں کمپنی ہے آپ کا نون ویل فیر انسیٹیوشن ہیں اس میں وہ بندے جن کی انکم چھے لاک سے زیادہ ہے سیلی والی اور بزنس والوں کی چار لاکھ سے زیادہ ہو اگر آپ کے پاس سپیسیفائیڈ پروپرٹی ہو سپیسیفائیڈ جگہ پہ یا آپ کا انٹین ہولڈر ہو یا ایک از آر سی سی سے گاڑی زیادہ ہو یا پچھلے دو سال میں آپ کو ٹیکس لگا ہو تو اس صورت میں ریٹرن فائل کرنا ان کے لیے لازمی ہو جاتا ہے جب ہی ہمیں کو قویشن ریزہ ہوتا ہے کہ کن کن کے ریٹرن اس نے فائل کرنی ہے کہ نہیں تو ہم 114 سیکشن دیکھتے ہیں اگر ایک کمپنی بنائی ہو تو اس کے لیے انکم ٹیکس ڈیٹرن لازمی ہے یا نہیں اس کا کے طریقے کار ہوگا کمپنی کا بڑا امپورٹنٹ ہے جی اسپیکٹ یہ کمپنی میں بڑا سپیسیفیک ہے وہ یہ ہے کہ ہر کمپنی چاہے وہ پرائیوٹ ہے پبلک ہے یا لسٹڈ ہے اس نے بزنس کیا یا نہیں کیا لوس ہوا پروفٹ ہوا بریک ایمن ہوا جو کچھ بھی ہے یا نیل بھی ہے تو تب بھی اس کو ریٹرن فائل کرنا لازمی ہے اگر میں وقت پر ریٹرن فائل نہیں کرتی تو اس کا کوئی نقصان ہے جی بالکل نقصان ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ پروپٹی پرچیز کریں گی یا سیل کریں گی یا ڈیویڈن آپ کو ملے گا یا پروفٹ او ڈیٹ ملے گا تو ریٹرن آپ کو ڈبل ہو جائے گا دوسری بات بات یہ ہے کہ آپ کو پریریٹی بھی لگے گی پھر اگر آپ پر ٹیکس بیندی ریٹرن نکلا وہ جمع نہ کرایا وقت پہ تو ڈیفولٹ سر چارج پڑے گا تو اس کا نقصانات جو ہے وہ زیادہ ہوں گے آپ کے اوپر جی نیکس آپ کا کوئی سوال ہے جی جی اگر ایک بندہ ریٹرن لیٹ فائل کرے یا نہ فائل کرے تو اس کو کتنی پلانٹی ڈلے گی پرنلٹی بڑا اچھا سوال ہے جی کہ دیکھیں اس وقت اگر آپ پچاس لاکھ تک سیلی انکم والے کو نکال دیں تو کوئی بندہ اگر لیٹ ریٹرن فائل کرتا ہے یا فائل ہی نہیں کرتا تو میریمم پرنلٹی چالیس ازار پر ہے اور اگر وہ انڈویجل ہوا ریٹرن اور بیل سٹیٹمنٹ ساتھ فائل نہ ہوئی تو ایک لاکھ روی پرنلٹی ہے بیل سٹیٹمنٹ نہ فائل کرنے کی تو اتنی تو چاہید فیصلی لوگوں کو ملے گی جتنی پرنلٹی پڑے جائے گی جی آپ کا نیکس پرسنگی ایک ریزیڈنٹ پرسنگی ہوتا ہے جو انڈویجل کے لیے پچھلے کتنے سالوں کی ریٹرن فائل کرنا اس کے لیے لازمی ہے لیکن ریزیڈنٹ کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پھلا آپ تو چھ سال کر کے لیے ہو رہے ہیں دو طرح کی جیزیں ہم میں شیئر کر دیتا ہوں ابھی آپ کا جو چودہ ہے وہ ٹائم بارڈ ہو گیا ہوا ہے اگر آپ نے ریٹرن اس کی فائل کی ہو ادر وائز جو پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس یہ چھ سال کی ریٹرن فائل کرنا لازمی ہے لیکن لوگ میں انہوں نے یہ بھی منٹمنٹ کی ہے کہ اگر آپ کے پچھلے چھ سال میں کوئی ایک ریٹرن بھی فائل نہ ہو تو اس کے پچھلے پانچ سال بھی وہ کھول لیں گے لیکن جنرلی پیکٹس یہ ہے کہ چھ سال سے پیچھے وہ نہیں جاتے ہیں جی جناب آپ کا کیا انکین ٹیکس ایڈنٹ کے ساتھ ویل سٹیٹمنٹ کو فائل کرنا لازمی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کوئیسن ہے کہ کن کن لوگوں کو ویل سٹیٹمنٹ ساتھ فائل کرنا لازمی ہے دیکھیں لو نے جو مست کیا ہے وہ انڈیویجوال جو ریزیڈنٹ ہوگا اس کو ویل سٹیٹمنٹ لازمی کی ہے ادروائز کمپنی اور اے او پی نے ویسے نہیں کرنی اور نون ریجیڈنٹ میں بھی ابھی کرنی نہیں ہے لیکن بعد میں وہ اسے مانگ سکتے ہیں اس لیے بنا کر رکھ لیں نون ریجیڈنٹ کے لیے لیکن ریجیڈنٹ ایلویجل نے لازمی جو ہے اویل سٹیٹمنٹ کو فائل کرنا ہے جی ریٹرن فائل کی دیو ڈیٹ کیا ہوتی ہے اور پرسنٹ جو ہے یہ ریٹرن فائل کب تک کر سکتا ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو ریٹرن کی جو ابھی جو اس وقت ڈیٹ ہے وہ آٹھ دسمبر ہے دوہزار بیس لاسٹ ڈیٹ فیلال جو فائل کرنے کی ہے تین ماہ کا ٹنیور ملتا ہے جنوری سپیسیفائیڈ پرسن کو اگر آپ کی کمپنی ہوگی اور اس کا یہ رنڈ جنوری سے جون کے درمیان ہوگا تو اس کا اکتی دسمبر لاسٹ ڈیٹ ہے ریٹرن فائل کرنے کی اس کے علاوہ باقی سارے لوگ سکمبر میں ہیں یا اگر آپ کو کوئی نوٹس یسیو ہو جائے تو اس پہ جو ڈیو ڈیٹ دی ہوگی وہی ڈیٹ آپ کی جو ڈیو ڈیو ڈیٹ جو ہے وہ بن جائے گی جس پہ کمیشنر ریڈا ریولی آپ سے ریٹرن مانگے گا جی آپ کا جی انکم فائل ریٹرن کو فائل کیسے کیا جاتا ہے انکم ٹیکس ریٹرن اس وقت دیکھیں سیمیٹی تھری رول ہے اور 34 رول کے ساتھ آپ ملا کے پڑھیں گے تو جو انکم ٹیکس ریٹرن ہے وہ ای پورٹل پر فائل کریں تو زیادہ بہتر ہے اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو اکنالیجمنٹ آپ کو اس ہی وقت مل جائے گی دوسرا آپ کو لائن میں نہیں لگنا پڑائے گا اور تیسرا یہ کہ اس کو کچھ چیلنج نہیں کر سکتا اگر آپ اس کی سافٹ کاپی نکال لیتے ہیں اور اس کی اس کی اس کی بعد میں ہارڈ بھی نکال لیتے ہیں تو یہ پروو آپ کے پاس آجاتا ہے کہ آپ نے ریٹرن فائل کیا لیکن ابھی کچھ لوگ ہیں جو مینور ریٹرن فائل کرتے ہیں لیکن جب تک اپنی پورٹل پر ریٹرن نہیں آئے گی آپ کو ایکٹیو ٹیکس پیر کا سیٹس نہیں ملے گا آپ کا نیکس پرچن ہے جی نون ریزیڈنٹ پرسنٹ جو ہے وہ کب تک اپنی ریٹرن فائل کر سکتا ہے دیکھیں نون ریزیڈنٹ کی اگر کوئی پاکستان سورس انکم ہوگی تو تب وہ اپنی ریٹرن جو ہے پاکستان میں انڈر ابلیگیشن ہے کہ وہ اپنی ریٹرن فائل کرے ادر وائز اس کو جہاں لوگ وہی ایک سو چودہ سیکشن آپ کو دوبارہ کھولنا پڑے گا اور اس کے مطابق پھر آپ کو اس کی ریٹرن فائل کرنی پڑے گی ادر وائز اگر وہ ایکٹیو ٹیکس پیر میں آنا چاہتا ہے ایون کہ اس پر لو اپلائی نہیں ہوتا تب بھی آپ اس کی ریٹرن فائل کر کے ایکٹیو ٹیکس پیر کی لسٹ میں آ سکتے ہیں ہوت بھی آپ شغل ان کی شایت کی مقاند ہے دیکھیں آپ نے سوال بڑا اچھا کیا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ فارنڭ سوٹس انکم اور سٹیٹمنٹ فارنڈ幫 heaven یہ بیسیلی وہ اہ ت치 summ perceber انڈ Powers انڈیوڈویجلس کے لیے ہے جن کی فارنڈ سوٹس انکم دس fon fareright ایس ڈالر سے زیادہ ہو ویلت انکم کے جو نیت اسٹرس اندر سوٹس انگی حق hoe استعدت تیر سپرینٹ فارنڈا چ mistakes definite اس کی خودومی لائی ویسיא ماشینے سے پیزنل بالٹسکو hombre دو اپنیوں کو دوسری استوالی جسی بھی جسی نمائی بڑھنی طوالاami م مرسلی بڑھنی جسی لائی و Проی stone ایک somewhat طوال ایک اوپ پرستان blev عقد کبطس لائی پیل ترونی 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 huge أ⋅ بڑھا للس ہماری بسلين زیر زندی رستو ایتو ہے iron جار لائی بڑھنی relev ع bicyتیں پرسنل بینک کاؤنٹ ہے پرسنل لیابلٹیز بھی اس کے اندر آجاتی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اپنے کنٹنٹس کے تو بیل سٹیٹمنٹ کے لیے کچھ کنٹنٹس میں نے آپ کو بدا دیئے انسائل پاکستان کے اندر جو ایسٹس ہیں اور آور سائٹ جو پاکستان ہے وہ آپ نے اس کے اندر اس کے کنٹنٹس میں شامل کیا جاتا ہے اور بھی لیابلٹیز کے جی کیا انکم ٹیکس ریٹرن کو ریوائز کیا جا سکتا ہے اور اگر ہاں تو اس کا تریکی کار کیا ہوگا دیکھیں انکم ٹیکس ریٹرن پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ ساچ دن کے اندر from the date of filing of return فائل کریں گے تو آپ کو کمیشنل inner revenue کی approval نہیں چاہیے ہوگی لیکن اس میں ایشن یہ ہے کہ آپ کی ڈیکلیرڈ انکم پہلی انکم سے آپ نہ کام کر سکتے ہیں اور loss کو آپ زیادہ نہیں کر سکتے سو وہ اگر اس کے بعد آپ نے کرنا ہے تو تب بھی آپ کو pre condition met کرنی پڑے گی جب آپ approval لیں گے انکم پہلے سے برابر یا زیادہ کر سکتے ہیں کم نہیں کر سکتے اسی طرح loss کو آپ برابر اک سکتے ہیں لیکن زیادہ آپ نہیں کر سکتے میرا جو question ہے وہ ریوائز کے بارے میں ہے لیکن وہ ہے جو ہے وہ ویل ثورتی ہے ویل سٹیٹمنٹ ریوائز کی جا سکتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے لیکن ویل ثورتی ہے ویل ثورتی ہے بلکل آپ ریوائز کر سکتے ہیں ریبنی کو دینی پڑے گی جناب یہ میں نے ویلس پروائز کر دی لیکن کرنے سے پہلے نہیں آپ نے انٹیمیشن دینی کرنے کے بعد آپ نے دینی اب اس کو وہ آگے اس کو سیٹ کرتے یا ریجیکٹ ہے وہ ایک آگے کا پروسس ہوگا جی آپ کے پورے ہوگے جی آپ کے میں پورے ہوگے مجھے امید ہے جی کہ اس ویڈیو سے کافی لوگوں کو ڈیوانٹیج ملے گا اس میں کچھ پیشنز ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو کہ ریلیٹ کرتے تھے انکم ٹیکس انشاءاللہ اس طرح کے جو پبلک بینیفٹ والے ہم ویڈیو بناتے رہیں گے اب یہ آج تک کیلئے اتنا ہی اب اجازت دیں اللہ حافظ